السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ دوستو ابھی جو میں نے بریکنگ نیوز ایک آپ سے شیر کی تھی کہ مسجد الحرام میں دوسری منزل سے ایک شخص نے چھلانگ لگا دی ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں کہ حرم شریف میں خودکشی کرنے والا ایک پاکستانی شخص ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں دوستو کہ حرم مکی شریف میں بلائی منزل سے چھلانگ لگانے والا یہ جو خودکشی کی ہے جس شخص نے یہ پاکستانی غیر ملکی تھا جو کہ سعودی عرب میں مقیم تھا اس کی عمر پینتی سال بتائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق مکہ گورنیٹ نے کہا ہے کہ آج جمعہ کی عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص نے مطاف کی بلائی منزل سے چھلانگ لگائی جس کے باعث اس کی پسلیاں اور جسم کی مختلف ہڈیاں ٹوٹ گئیں اس کے بارے میں مزید تفصیلات جو آئی ہیں کہ حرم شریف کی بلائی منزل سے حلال احمر کی ٹیموں نے اس جو کودنے والے شخص کو ابتدائی طبیعی امداد فراہم کی اور اس کے بعد اس کو فوری طور پر ہسپٹل منت تفصیل کیا جا رہا تھا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاکر اس کا انتقال ہو گیا حکومتی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ خودکشی کرنے والا پاکستانی غیر ملکی تھا اس نے مطاف کی بلائی منزل سے موجود آہنی رکاوٹ کو عبور کیا اور نیچے کود گیا نیچے گرنے سے اس کو بہت زیادہ زخمی ہوا اور متعلقہ ادارہ خودکشی کے سباب اور مزید معلومات کے لیے تفتیش کر رہے ہیں دوستو ایک پاکستانی نوجوان 35 سال اس کی عمر ہے اس نے حرم شری حریف کے جو اوپر دوسری منزل ہے اس میں وہاں سے خودکشی کی ہے وہاں سے چھلانگ لگا دی ہے جس کے ویسے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا اس کے بعد وہ ہسپٹل میں جا کر اس کا انتقال ہو گیا دوستو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ حرم شریف میں پیش آیا ہے کیونکہ خودکشی اگر اس شخص نے کی ہے تو خودکشی اسلام میں حرام ہے متعلقہ ادارے تفتیش دارے اس بارے میں مزید تفتیش کر رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کی کیا وجوہاتی جو وہ اس انتہائی اقدام تک اس نے انتہائی قدم اٹھایا میں اس بارے میں مزید جیسی کوئی معلومات آتی ہیں آپ سے شیئر کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کرے گا دوسرے دوستوں سے شیئر بھی کرے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم